موسیقی میں چھوٹا تھا تو میرے پتا نہ مجھے صرف ایک بار سجا دی بہت مشکل ہے ایسا پتا پانا جو صرف ایک بار سجا دی آؤ ایک چپت مجھے ماری صرف ایک بار میں نے ان سے کہا کہ مارنا آپ کو جتنا ہو آپ مار سکتے لیکن پھر ایک بات خیال رکھنا کہ میرے آپ کے بیچ پریم کا ارشتہ نہ رہ جائے آپ مجھے نہیں مار رہے پریم کو مار رہے میں کیسے پریم کر سکوں گا اس ویقتی کو جو مجھے دکھ دے رہا ہے پیڑا دے رہا ہے پریشان کر رہا ہے نشی تھی میں نر بھر ہوں ابھی آپ پر اپنے پیاروں پر ابھی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو آپ کی جو مرچی ماریں گے تو بھی ٹھیک سہنہ ہوگا لیکن مجھے نہیں مار رہے کھال رکھنا میرے اور آپ کے بیچ جو پریم ہو اسے مار رہے وہ سمیدنسیل ویقتی تھے بہت سمیدنسیل ویقتی تھے بس پہلی اور آخری سجا وہی رہی انہوں نے پھر مجھے کبھی دو سبد بھی نہیں کہے مارنا تو بہت دور میں نے کچھ بھی کیا ہو ٹھیک کیا ہو غلط کیا ہو انہوں نے جیسے ایک بات تو بہت ہی گہرے من نے لے لی کہ پریم کو نشٹ نہیں کرنا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے تو کہیں مجھے چھوڑانا نہ پڑے کس بچے کو نہیں چھوڑانا پڑ تھا اس خیال سے کہ مجھے کبھی چوری نہ کرنی پڑے وہ ایک ڈبے میں پیسے رکھ دیتے تھے کہ مجھے جب چاہیے ہو نکال لوں جتنے چاہیے ہو نکال لوں تاکہ پوچھنا بھی نہ پڑے کیونکہ پوچھو تو بھی ارچن ہوتی کس لیے چاہیے کیون چاہیے ابھی کل ہی تو لیے تھے مجھے پوچھنا نہ پڑے انہیں پوچھنا نہ پڑے اس لئے پیسے رکھ دیتے تھے جب ڈبہ کھالی ہو جایا تو بھر دیتے پھر ان کے میرے بیچ پریم کی ایک گہرائی بڑھتی چلی گئی جس سے بھی بھے اس سے پریم نہیں ہو سکتا اس سے گھرنے ہوتی اس لئے ہر بچہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ سے بدلہ لیتا جمعواری ماں باپ کی ہے بچے کی نہیں بدلہ لے گا ہی تم جب طاقتور تھے اور بچہ کمجور تھا تو تم نے اسے ستایا اچھے اچھے ناموں سے ستایا ایک سے ترکیبِ ایزاد کی ستانے کی اپنی دھارنےوں کے آدھار پر اسے ستایا اور تمہاری دھارنہیں سچ ہیں اس کا تمہیں آسواسن ہے پھر جب بچہ بڑا ہو جائے گا اس کے ہاتھ میں طاقت آئی گا ایک دن چاک گھوم جائے گا تم بڑے ہو جاؤ گے کمجور ہو جاؤ گے تم سے چلتے نہ بنے گا اٹھتے نہ بنے گا تب تمہیں وہ بھی کچھرے میں پھیک دے گا تب مت رو یہ تم اپنے کیے کا پھل بھوگ رہے ہو لوگ بھی خوب عجیب ہیں پچھلے جنموں کی تو باتیں کرتے ہیں کہ پچھلے جنموں کے کرموں کے پھل مل رہے ہیں اور اسی جنم میں جو اپدرو کرتے رہتے ہیں ان کا گھنک بٹھاتے نہیں پچھلا جنم تھا کہ نہیں یہ بھی تمہیں پتہ نہیں ہے مگر یہ جنم تو صاف ہے اسی جنم میں حساب جرہ دیکھو اٹھتے سرل تھی جس کو سادھو کرے ویسی سادھو تھی تمہارے مہاتمہ ہو جیسی نہیں سچ میں ہی سادھو تھی اس کے بھکتوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی یہ مانتی آپ کے سوا یہ کسی کی مانتی نہیں آپ اتنا کہہ دو اس سے ہماری پاتھنے کہ اب گھنر بہت ہو گئی سب تر پار کر گئی اب زیادہ دن جھیے گی بھی نہیں تو اپنے انہوں نے لف دے خود تو لف نہیں سکتی مگر ہم لف لیں گے لفوا دے کالیدہ سبھاٹیہ ایڈوکیٹ کیا ہی کو اٹھتے گھرون سب وقالت چھوڑ دی تھی اس کی ہور تو ستتر سال تھی لیکن وہ اس سے کہتی تھی باپ جی اس نے کہا باپ جی آپ کہیں تو ٹھیک لفوا دوں گی یہ دوست کالیدہ سب میرے پیچھے پڑھا ہی ہے بہت دن سے اس مجھے ترقیب اچھی نکالی گا آپ کو بھی بیچ میں لے لیا اب آپ کہتے ہیں تو لفوا دوں گی دوبارہ جب آئیں گے تو ضرور کالیدہ سب جو کہتا ہی یہ کام پورا ہو جائے گا دوبارہ جب میں گیا تو سارے بکت ایک بڑی سندر لگڑے کی منجوسہ میں کالا لگائے ہوئے اٹھا کے سر پر کالیدہ سبھاٹیہ ہی اسے سر پر رکھے ہوئے تھے ایک سندر منجوسہ کو لے کے آئے بھورگائی بھی آئے اور ہس رہی تھی بہت بھورگائی نے کتاب لکھی ہن کو تو لکھنے ہی تھی اور ہم تو یہ جانتی نہیں تھے کہ یہ لکھنا بھی جانتی مگر یہ بلکل تالہ لگا کہ جب چھاب لکھتی تھی کہتی تھی کہ باپ جی آئیں گے ہن کو دوبارہ دوں گی ہمیں تو پتے نہیں اس نے کیا لکھا ہے ہم پڑے اس سکھ ہو رہے ہیں دیکھنا کو کونسی کتاب لکھی کیا لکھا آپ یہ چابی بھورگائی کے پاس ہے وہ آپ اچھا بھی دے گی یہ بیٹی آپ کھول دیں اور کتاب نکال کے سب پہ سامنے رگ میں میں نے بیٹی کھولی یہ کتاب کیا تھی ایک چھوٹی سی کتاب دس بارہ پن نے ہوگی ایک دو انچ کی لمبائی اور کوئی ایک دیر انچ بھی چوڑائی ہے اور دس بارہ پن نے میں نے کتاب کھول کے دیکھیں وہ بلکل کالی دی اس میں کچھ لکھا ہی نہیں اور سفید پن نے بھی دی بلکل کالے اور بھورگائی کھلکھل آٹھاں سے نے لکھی میں نے کہا کہ ٹھیک یہ بھورگائی نے اچھا ساستر لکھ دیا ارے دوسروں نے لکھی ہے تو وہ تھوڑا بہت کالا کرتے ہیں اس نے اتنے لکھا ہے بلکل کالا کر دیا لکھتی گئی لکھتی گئی بھورگائی نے کہا کہ میں نے پہلی کہا تھا کہ باپ دی پہچان جائیں ارے میں نے بھی کہا کہ جب لکھنی ہے تو کیا کنجیسی کرنے دل کھول کے ہی لکھ دو ایک دفعہ تو لکھنی ہے جنگی میں سو لکھی دو ایک کالی داس بھی طرف تو جاؤ کالی داس ہے یہ سو اس کے نام سے مجھے یاد آیا کہ کالی کر دوں یہ بشت پیچھے پڑا ہے تو یہ رہاں گرنٹ کودھ گھاٹن ہو گئے بخت گھاٹن بڑے نیراس ہو گئی یہ تو ماغل بن ہو گئے ہم تو منجو سا اتنے بینڈ باجہ بجا کے لائے کیا پتا تھا کہ ایسی مجاک ہو جائے گی لگر بات اس نے ٹھیک گئی کہ اب کیا کنجوسی کرنے جب لکھنا ہی تو پورا ہی لکھ دیا اور تم بھی کنجوسی نہیں کرتے ہو بچوں کا ساتھ بہی ہو رہا ماں باپ لکھ رہے ہیں پڑوں سے لکھ رہے ہیں مہلے والے لکھ رہے ہیں اسکول میں سکھچک لکھ رہے ہیں ادھیاپک لکھ رہے ہیں پروفیسر لکھ رہے ہیں لکھی جا رہے ہیں لوگ نیتا اور سماسدارک اور جو مل جائے وہ ہی لکھ رہا اے بچوں کو کون سلاہ نہیں دیتا انہوں کی سلاہیں لوگ دے رہے ہیں جن سلاہوں پہ خود کبھی نہیں چلے انہوں نے بچوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں گھوٹ ڈالتے ہیں بلکل کالا کرتے ہیں بچوں کو ان کی پرکیپنشت ہو جاتی اب جو ہندو ہے مسلمان ہے عیسائی اس میں کیا کھا پرتیبہ ہوگی پرتیبہ ہو تو ہندو نہیں ہو سکتا تو اسے ہندو ساستر میں جو بچرا ہے نینیان نے پرتی ساتھ وہ دکھائی پڑے گا کیسے ہندو ہوگا اگر وہ پرتیبہ سالی ہو تو جین نہیں ہو سکتا بودھ نہیں ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا بدھ ہو سکتا ہے کرشن ہو سکتا ہے ہوگا جیسوس ہو سکتا محمد ہو سکتا ہوگا لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا عیسائی نہیں ہو سکتا چھان رہے عیسائی نہیں تھے اور میں بدھ بودھ تھے اور میں کرشن ہندو تھے کشن نے ہندو سبد بھی نہیں سنا تھا کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ یہ سبد بھی کبھی اس جاندی کی خوپڑی کا لکھ جائے یہ جو لوگ لکھ گئے وہ دوسرے تھے یہ ہندووں کا اپنا سبد بھی نہیں یہ بھی اُدھار ایسی اُدھاری ہے کچھ بھی اپنا نہیں سب اُدھار یہ سبد بھی اُدھار پہلی تفہہ اس دیش میں جو لوگ آئے گون اور ببر اُن کی بھاسا میں سا کے لئے ہاں کا اُجھا رہا ہوتا ہے تو سندھو ندھی کو ہندو ندھی کہتے تھے اور سندھو ندھی کے آس پاس جو رہتے تھے وہ ہندو اصل میں ہندو کا عرض ہوتا ہے سندھو ہندی کا عرض ہوتا ہے سندھی سرف سندھی کو ہٹ ہے یہ کہنے کا کہ میں ہندو ہوں باقی کسی کو نہیں سو سندھی تو اور آدھی چلے گئے ہیں وہ کہاں ہندو بکر ہے وہ لاس نگر میں انہوں نے ایک فیکٹی کھول رہا کیا اُن ناس نگر میں جو چینیاں بانتی ہو وہ سمجھو تنیا میں کہنے ہی بانتی میں نے سونا ہے کہ ایک پرتیو گیتا ہوئی کہ دنیا میں سب سے جاتا کاری کری کہاں ہوتی پہ ایک تار پر اتنا باری تار امریکہ میں بنا دور دنیا باری تار کو نہ بنا سکے کھالی آنکھ سے دکھائی نہ دے باہ سے بھی پتھلا جب تک اس کو تم بیشیس ینترو سے نہ دیکھو دکھائی دا پڑے اُس ستار کو لے کے بھی لوگ جرمنی گئے جرمنی کے کاریگروں نے اُس ستار میں ایک چھیت کر دی دنگ رہ گئے وہ کھالی کردی کتا ہوں میں چھیت کر دی شروع جہ پان گئے جہ پانیوں نے اُس ستار پر بیبل کا ایک بچن لکھتی ہے انہوں نے کہا کہ کون کاریگری کر سکے گا مگر انہوں نے کہا کہ اولاس نگر جاؤں اب یہ ایک سے دور پانکی اولاس نگر اولاس نگر کہاں ہے بٹھا لگا کہ اولاس نگر آئے اولاس نگر میں ایک سندھی کاریگر نے اس پہ لکھتیا ہے made in u.s بڑی کاریگری سے لکھا ہے لیکن پوچھا انہوں نے کہاں دکھر دی رہتے ہیں انہوں نے اولاس نگر ہندوستان اولاس نگر ہندوستانے made in u.s.a کیوں لکھتے ارے made in india کیوں نہیں کونے کا u.s.a کا تمہارے باپ کا سندھیوں کا ارے usa کا مطلب ہوتا ہے made in اولاس نگر سندھی ایسوسییشن u.s.a نہیں اولاس نگر سندھی ایسوسییشن وہ تو کہاں ہندوستان کا ایرکو مانتے ہیں وہ تو بہت آگے نکل چکے ہیں ہر چیز made in u.s.a بنا دیتے ہیں ڈانٹی اولاس نگر میں صرف سندھی کو ہندو اگر کہے تو چل سکتا ہے بانٹی تو تسی کو ہندو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں مگر اسی ہندو سبد سے سارے سبد بنیں پھر جب گریم بھارت آئے یورانی تو ان کی پاس ہم اور فرق ہو گئے وہ ہندو کو سندھو کو سندھس کہتے تھے یا ہندس یوران تک کونس پہ کونس پہ سکندر کے ساتھ یہ سبد ہندس ہو گیا اور ہندس سے انڈیا انڈیا اور ہندو دونوں سندھو سبد سے ہی پیدا ہوئے اور دونوں وجاتیوں نے دیئے تمہارا دیوہ سبد بھی نہیں پرتیبہ کی کہاں بات کرتے ہو کوئی پرتیبہ سالی ہوگا جو ہندو ہے کہ مسلمان ہیں کی ہیسائی ہے پرتیبہ سالی بیقتی کی بل منس سے ہوتا ہے اور چھوٹے بچے منس سے ہی تلے پیدا ہوگا اور تو ان کی پرتیبہ ہر جگہ تکھائی پڑ سکتی ہے بھرتی جا چاچا جی آپ میرے جن ڈیوس پر جو ایک ننہ سا کھلونا لائے تھے اس لئے بہت بہت دنیوات چاچانے کا پیٹے اس میں دنیوات کی کیا بات ہے بھرتی جن نے کہا بیسے میری بھی یہی رائے لیکن ممی نے کہا کہ پھر بھی دھنوات تو دینا ہی چاہیے پرتیبہ چھوٹا بچہ آپ نے پاپ سے پوچھ رہا آپ کہاں پیدا ہوئے تھے پاپا پاپا نے کہا بمبئی میں اور ممی ممی پیدا ہوئی تھی مادراز میں اور میں کہاں پیدا ہوا تھا پاپ نے کہا کبتے میں تو بچے نے کہا پاپا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم تینوں ایک ساں مدل کیسے دیں کہاں بمبئی کہاں مدلاز کہاں کلگتا کیا کچھ اب ہو گئے ایک مرلہ نے صدق کے کنارے کسی بچے کو سگریٹ پیتے دیکھا تو بولی کیا تمہارے پتا کو معلوم نہیں تھی کم سگریٹ پیتے ہو بچے نے بولا نہیں پر انتو کیا آپ کے پتی کو معلوم نہیں کیا آپ بازار میں سرے بازار میں رک رک کر اجنبی لوگوں سے باتیں کرتی ہیں بچے بچے پردی بحثالی ہے چھوڑا ان کو دیکھو ان کی باتیں سمجھو تو انہیں بڑے لوگوں سے زیادہ کو دیمان پا ہوگی بچوں کو انتر مخی کیسے بنایا جائے تہلی تو بات یہ ہے کہ بچوں کو کیسا بنایا جائے اس کی بجائے ہمیسا یہ سوچنا چاہیے کچھوڑ کو کیسا بنایا جائے ہمیسا ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کو کیسا بنایا جائے اور میں یہ بھی آپ سے کہوں کہ وہی جگتی یہ پوچھتا ہے کہ دوسروں کو کیسا بنایا جائے جو خود ٹھیک سے بننے میں اسمرت رہا ہے اگر اس کے خود کے غتتوں کا ٹھیک ٹھیک نرمان ہوا ہو تو جیون کے جن سوٹروں سے اس نے خود کو نرمت کیا ہے خود کے جیون میں سانتی کو سون کو پانے کی دسا کھوجی ہے خود کے جیون میں سنگیت پایا ہے انہیں سوٹروں سے انہیں سوٹروں کے آدھار پر وہ دوسروں کے نرمان کے لیے بھی انعیاس آسر بن جاتا ہے لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کیسا بنایا جائے اس کے پیچھے پہلی کے بات یہ سمجھ لیں کہ آپ کی بناوت کمزور ہوگی ٹھیک نہ ہوگی اور یہ بھی سمجھ لیں کہ کسی دوسرے کو بنانا ڈائریکٹ لی سیدھے سیدھے اسمر ہوئے ہم جو بھی کر پاتے ہیں دوسروں کے لیے وہ بہت انڈائریکٹ بہت پروکش بہت پچھے کے راستے سے ہوتا ہے سامنے کے راستے سے نہیں کوئی ماں اپنے بچوں کو بنانا چاہے کسی خاص ڈھنکہ ہمتر مکھی بنانا چاہے ستے وادی بنانا چاہے چریتروان بنانا چاہے پرماتمہ کی دشاں میں لے جانا چاہے تو اس بھول میں کبھی نہ پڑے کہ وہ سیدھے سیدھے بچے کو پرماتمہ کی دشاں میں لے جا سکتی کیونکہ جب بھی ہم کسی ویتی کو کسی دشاں میں لے جانے لگتے ہیں اس ویتی کا اہمکار وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو ہمارے ویروب میں کھڑا ہ implications importance دنیا میں کوئی بھی گھرسی رجانا پسند نہیں کرتا چھوٹا بچہ بھی نہیں کرتا جب ہم اسے لے جانے لگتے ہیں کچھ ہے تب اس بہتر اس کی اہمکار اس کا بیمان ہمارے ویروب میں کھڑا ہو جا وہ سختی سے اس بات کا بیروت کرنے لگتا ہے کیونکہ یہ بات اسے آکرمہ دگرسیو معلوم پڑتی ہے اس میں خرکمل ہے اور اس آکرمہ کا وہ بیروت کرنے لگتا ہے چھوٹا بچہ ہے جیسے اس سے بنتا ہے وہ بیروت کرتا ہے جس جس بات کے لیے انکار کیا جاتا ہے وہیں وہیں کرنے کو سکھ ہوتا ہے جس جس بات سے نسیت کیا جاتا ہے وہیں وہیں جاتا ہے جن جن راستوں پر نقاوت ڈال جاتی ہے وہیں راستے بچے کے ساتھ ایک دن بگیچے میں گھوننے گیا جب سانج کو واپس لوٹنے لگا اندھیرہ گر گیا تو دیکھا دونوں نے کہ بچہ کہیں ندارت تھی فرائیڈ کی پتنی گھڑائی اس نے کہا کہ بچہ تو ساتھ نہیں یہ کہا گیا بڑا بگیچہ تھا میلو لمبا اب رات کو اسے کمک ہو جیں گے فرائیڈ نے کیا کہا اس نے کہا تم نے اسے کہیں جانے کو ورجت تو نہیں کیا تھا کہیں جانے کو منا تو نہیں کیا تھا اس کی ستنکہ وہاں میں نے منا کیا تھا فوارے پر مچ جانا تو اس نے کہا سب سے پہلے فوارے پر چل کے دیکھ لیں سو میں نیو نوے موقع تو ہی ہے کہ وہ ہی مل جائے ایک ہی موقع آیا کہ کہیں اور ہو اس کی پتنی چھپ رہی جا کے دیکھا وہ فوارے پر پیر لٹکا ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اس کی پتنی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کہتے جانا اس نے کہی تو سیدھا ماباب جن باتوں کے طرف جانے سے روکتے ہیں وہ باتیں آکرشک ہو جاتی ہیں بچہ ان باتوں کو جاننے کے لئے اس سکتہ سے بھر جاتا ہے کہ جانے جن باتوں کی طرف ماباب لے جانا چاہتے ہیں بچے کیوں اس سکتہ سماپت ہو جاتی اس کا اہنکار جگ جاتا ہے وہ رکاوت ڈالتا ہے وہ جانے نہیں چاہتا ہے آپ یہ بات جان کے حرام ہوں گی کہ اس تکھنے آج تک منصر کے سماج اس کو جتنا نقصان پہنچایا ہے کسی اور نے نہیں کیونکہ ماباب اچھی باتوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں بچے کا اہنکار اچھی باتوں کی بھروپ میں ہو جاتے ہیں ماباب بری باتوں سے روکتے ہیں بچے کی جگیا سا بری باتوں کی طرف بل جاتی ہیں ماباب اس بات ہی اپنے ہی ہاتھوں اپنے بچوں کے سطروں سے دھوتے ہیں اس لئے سیدھ کبھی آپ کو یہ کھیام آیا ہو کہ بہت اچھے گھروں میں بہت اچھے بچے پیدا نہیں ہوتے کبھی نہیں ہوتے بہت بڑے بڑے لوگوں کے بچے تو بہت نکمے ثابت ہوتے گاندھی جیسے بڑے رکتی کا ایک لڑکا سرا پیا مانس کھایا دھرم پریورتک کیا آشیجنک ہے کیا ہوا یہ گاندھی نے بہت کوشس کی اس کو اچھا بنانے کی وہ کوشس دسمان بن دی ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جس کو بھی پریورتک کرنے کا خیال اٹھے پہلے تو سویم کا جیون اس کے سامنے پریورتک ہو جانا چاہیے تو آپ کے جیون کی چھایا آپ کے جیون کا پرباؤ بہت انجام روح سے بچے کو پربابت کرتا ہے آپ کی بات ہے نہیں آپ کے اوپدیش نہیں آپ کے جیون کی چھایا بچے کو پروک شروع سے پربابت کرتی ہے اور اس کے جیون میں پریورتن کی بنیاد بن جاتی اور دوسری بات بچے کو کبھی بھی دباؤ ڈال کر آگرہ کر کے کسی اچھی دسا میں لے جانے کی کوسس مت کرنا وہی بات اچھی دسا میں جانے کی سب سے بڑی دیوال ہو جائے گی اور ہو بھی سکتا ہے جب تک وہ چھوٹا رہے آپ کی بات مان لے کیونکہ کمزور ہے اور آپ طاقتور ہیں آپ در آ سکتے ہیں دھمکا سکتے ہیں آپ ہنسہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور یہ مت سوچنا کبھی کہ ماباپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہنسہ کریں گے ماباپ نے اتنی ہنسہ کی ہے بچوں کے ساتھ جس کا کوئی حساب نہیں ہے دکھائی نہیں پڑتی جب بھی ہم کسی کو دباتے ہیں تب ہم ہنسہ کرتے ہیں بچے کے انکار کو چھوٹ لگتی لیکن وہ کمزور ہے سہتا ہے آج نہیں کل جب وہ بڑا ہو جائے گا اور طاقت اس کے ہاتھ میں آئے گی تب تک آپ بولے ہو جائیں گے تب آپ کمزور ہو جائیں گے انہوں نے بچوں کے ساتھ جو کیا ہے بڑا پہ انہوں نے بچوں کے ساتھ کریں گے اس لئے بھول کے بھی دباو مت ڈالنا بھول کے بھی جبردستی مت کرنا بھول کے بھی ہنسہ مت کرنا بہت پریم سے اپنے جیبن کے پریورتن سے بہت سانتی سے بہت سرلتا سے بچوں کو سجھانا آدیس مت دینا یہ مت کہنا کہ ایسا کرو جبکہ کوئی ایسا کہتا ہے ایسا کرو تب ہی بھی تر یہ دھونی پیدا ہوتی یہ سننے والے کے کی نہیں کریں گے یہ بلکل سہج ہے اس سے یہ مت کہنا ایسا کرو اس سے یہی کہنا کہ میں نے ایسا کیا اور آنند پایا اگر تمہیں آنند پانا ہو تو اس دیسا میں سوچنا اسے سمجھانا اسے سجھاؤ دینا آدیس نہیں اپدیس نہیں اپدیس اور آدیس بڑے خطرناک صدھ ہوتے ہیں اپدیس اور آدیس بڑے اپمانجنک صدھ ہوتے ہیں چھوٹے بچے کا بہت آدر کرنا کیونکہ جس کا ہم آدر کرتے ہیں اس کو ہی کیول ہم اپنے ہردے کے نکت لا پاتے ہیں یہ حیرانے کی بات معلوم پڑے گی ہم سے چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچے بڑوں کا آدر کریں ہم ان کا کیسے آدر کریں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچے آدر کریں ماں باپ کا تو آدر دینا پڑے گا یہ اسمبھو ہے کہ ماں باپ آنادر دیں اور بچوں سے آدر پالیں بچوں کو آدر دینا ضروری ہے اور بہت آدر دینا ضروری اوپتے ہوئے امکر ہے اوپتا ہوا سورج ہے ہم تو ویرت ہو گئے ہم تو چک گئے ابھی اس میں جیون کا وکاس ہونے کو ہے وہ پرماد مانے دنے رکتتو کو بھیجا ہے اوبر رہا ہے اس کے پر تھی بہت سممان بہت آدر ضروری ہے آدر پوروک پریم پوروک خود کے رکتتو کے پریورتن کے دوارہ اس بچے کے جیون کو بھی پریورتن کیا جا سکتا ہے انتر مخی بنانے کے لئے پوچھا ہے انتر مخی تبھی کوئی بن سکتا ہے جب بھیتر آنند کی دھونی گونجنے لگے ہمارا چکت وہی چلا جاتا ہے جہاں آنند ہوتا ہے ابھی میں یہاں بول رہا ہوں اگر کوئی وہاں ایک بینہ بجانے لگے اور گیت گانے لگے تو پھر آپ کو اپنے مند کو وہاں لے جانا تھوڑی پڑے گا وہ چلا جائے گا آپ اچانک پڑھیں گے کہ آپ کا مند مجھے نہیں سن رہا ہے وہ بھی نہ سننے لگا مند تو وہاں جاتا ہے جہاں سکھ ہے جہاں سنگیت ہے جہاں رس ہے بچے بہر مخی اس لئے ہو جاتے ہیں کہ وہ ماراپ کو دیکھتے ہیں دورتے ہوئے باہر کی طرف ایک ماں کو وہ دیکھتے ہیں بہت اچھے کپڑوں کی طرف دورتے ہوئے دیکھتے ہیں گہنوں کی طرف دورتے ہوئے دیکھتے ہیں بڑے مکان کی طرف دورتے ہوئے دیکھتے ہیں باہر کی طرف دورتے ہوئے ان بچوں کا بھی جیون بہر مکھی ہو جائے اگر وہ دیکھیں ایک ماں کو آنکھ بند کیے ہوئے اور اس کے چہرے پر آنند جھرتے ہوئے دیکھیں اور وہ دیکھیں ایک ماں کو پریم سے بھرے ہوئے اور وہ دیکھیں ایک ماں کو چھوٹے مکان میں بھی پرفل لیت اور آنند دیکھ اور وہ کبھی کبھی دیکھیں کہ ماں آنکھ بند کر لیتی ہے اور کسی آنند کے لوگ میں چلی جاتی ہے وہ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے کہاں چلی جاتی ہو وہ اگر ماں کو دھیان میں اور پرارتنا میں دیکھیں وہ اگر کسی گہری تلین تانوں سے دوبا ہوا دیکھیں وہ اگر اسے بہت گہری بریم میں دیکھیں تو وہ جاننا چاہیں گے کہ کہاں جاتی ہو یہ خوشی کہاں سے آتی ہے یہ آنکھوں میں سانتی کہاں سے آتی ہے یہ پرفلتہ چہرے پر کہاں سے آتی ہے یہ سندری یہ جیون کہاں سے آ رہا ہے وہ پوچھیں گے وہ جاننا چاہیں گے اور وہی جاننا وہی پوچھنا وہی جگیا سا پھر انہیں مار دیا جا سکتا ہے تو پہلی تو ضرورت ہے کہ انتر مکھی ہونا کچھ لیکھیں انتر مکھی ہونے کا عرد ہے گھڑی دو گھڑی کو چوبیس گھنٹی کے جیون میں سب باتی چک ہو جائیں مون ہو جائیں بیتر سے آنند کو اٹھنے دیں بیتر سے سانتی کو اٹھنے دیں سب طرح سے مون اور سانتھوں کے گھڑی دو گھڑی کو بیٹھ جائیں جو ماں باپ چوبیس گھنٹے میں بھی گھنٹے دو گھنٹے کو مون ہو کے نہیں بیٹھتے ان کے بچوں کے جیون میں مون نہیں ہو سکتا جو ماں باپ گھنٹے دو گھنٹے کو گھر میں پراثنوں میں لین نہیں ہو جاتے ہیں دھیان میں نہیں چلے جاتے ہیں ان کے بچے کیسے انتر مکھی ہو سکیں گے بچے دیکھتے ہیں ماں باپ کو کلہ کرتے ہوئے دوندھ کرتے ہوئے سنگھرس کرتے ہوئے لڑتے ہوئے دربچن بولتے ہوئے بچے دیکھتے ہیں ماں باپ کے بیچ کوئی بہت گہرا پریم کا سنبند نہیں دیکھتے کوئی ساندھی نہیں دیکھتے کوئی لانم نہیں دیکھتے اداسی اوپ گبلات پریشانی دیکھتے ٹھیک اسی طرح کی جیون کی دشاؤن کی ہو جاتی بچوں کو بدلنا ہو تو خود کو بدلنا ضروری ہے اگر بچوں سے پریم ہو تو خود کو بدل لینا ایک دن ضروری ہے جب تک آپ کو کوئی بچہ نہیں تھا تب تک آپ کی کوئی جمعیواری نہیں تھی بچہ ہونے کے بعد ایک عدو جمعیواری آپ کی اوپڑا گئی ایک پورا جیون بنے گا یا بگڑے گا اور وہ آپ پہ نربر ہو گیا اب آپ جو بھی کریں گی تو اس کا پینام اس بچے پر ہوگا اگر وہ بچہ بگڑا اگر وہ غلط دشاؤں میں گیا اگر دکھ اور پیڑا میں گیا تو اس کا پاپ کس کو پر ہوگا بچے کو پیدا کرنا آسان لیکن ٹھیک ارتھو ماما بننا بہت کٹھن ہے بچے کو پیدا کرنا تو بہت آسان ہے پس اپکشی بھی کرتے ہیں منس بھی کرتے ہیں بھیل بڑھتی جاتی دنیا میں لیکن اس بھیل سے کوئی حل نہیں ہے ماں ہونا بہت کٹھن ہے اگر دنیا میں کچھ ہستریاں بھی ماں ہو سکتے تو ساری دنیا دوسری ہو سکتی ماں ہونے کارتے ہیں اس بات کا اتردائی تو کہ جس جیون کو میں نے جنم دیا ہے اب اس جیون کو اونچے سے اونچے ہستروں تک پرماتنا تک پہنچانے کی دشاں پر لے جانا میرا کرتا ہے اور اس کرتب کی چھایاں میں مجھے خود کو بدلنا ہوگا کیونکہ جو بیٹی بھی دوسرے کو بدلنا چاہتا ہو اسے اپنے کو بدلے بنا کوئی راستہ